فائٹ فور رائٹ کے منچ پر نو ورس کے دھیروں کامناوں کے ساتھ سبھی ودوان ساتھیوں کا حاردی کا بھنندن ہے دھیر ساری بدھائیاں نیا سال آپ سبھی ودوان ساتھیوں کے لیے خوشیاں لے کر کے آئے گت ورس جو سنگرس کا دور رہا اور انت میں جاتے جاتے جو دھیر ساری آپ کو سفلتائیں ملے ان سفلتائوں کے بیچ میں کچھ چنوتیاں برقرار رہی بہت سارے ونچت ساتھی جو کچھ پوائنٹ سے چوک گئے تھے ریٹ برتی شولہ میں انگریجی اور سائنس میچ کے ادھر تھی ان کے لیے بہت سمیہ سے پریاس کیے جا رہے تھے اور اس کی سیکنڈ سٹیز آج آگے بڑھی ہے کچھ دن پورو سمندیت اوچہ دکاری آدھرنیہ ڈاریکٹر مہودے سے اس ماملے میں تفصیل کے ساتھ پورا پرکن سمجھائے گیا تھا اس کی سیکنڈ کڑی میں آج آدھرنیہ ڈاریکٹر مہودے ڈاکٹر بیڈی کلہ صاحب سے کافی بڑی سنکھیا میں آپ یدوان ساتھی بیکانیر پہنچے پوراپ کی پیڑا کو جو ایک نئی سوچی کی مارپت انگریجی کے دوستوں کے قریب پتھ ویکنٹ رہے گئے ہیں یہی ستیتی ویجیان اور گھنٹ میں ہے آٹھ سو ستتر کے قریب جو سوچی آئی تھی اس میں سے لگ بگ آدھے چیار سو کے آس پاس پتھ آج بھی ویکنٹ ہیں اور واسطوں میں جو پردیش کی بیروزگار ہیتیسی سرکار نے ریٹ بھرتی دوہزار سولہ میں ماننیہ سپریم کورٹ میں دائر ایس ایل پی کو واپس لیتے ہوئے پردیش کی بیروزگاروں کو جو بڑی سوگات دی تھی اس کا سارتھک نتیجہ تب ہی واسطوں میں پرنیت ہوگا جب پرتیک پوسٹ رکھ پوسٹ اس کی بھری جائے گی اس کے لیے جو آج ستیتی ہے کہ لگ بگ دونوں ویشوں کو ملا کر کے چھے سو کے آس پاس پتھ رکھت ہیں تو جو انتیم ادس سے ہے جو ماننیہ مکہ منتری جی اور آدھنے شکشہ منتری جی بار بار کہتے رہے ہیں کہ ایس ایل پی واپسی کا ایتھی آشک نر نے لمبت بھرتیوں کو واپس پٹری پہ لاتے ہوئے لیا گیا ہے لیکن وہ انتیم طور پہ ایک سفلتا کا مقام تب ہی حاصل کرے گا جب یہ سبی پوسٹیں بھری جائیں گے کیونکہ اس بھرتی میں بہت پیڑت لوگ اس بندو کے حساب سے بھی سامل ہیں کہ وہ عمرد راز ہیں اس بھرتی میں یہ دی ان کا نمبر نہیں آیا جو بہت نزدیک ہیں تھوڑے بندو مارجن سے چکے ہوئے ہیں یہ دی اس بھرتی میں ان کا نمبر نہیں آیا تو اگلی بھرتی کے لئے فارم اپلائی کرنے لائک ان کی ایز بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بندو یہ ہے کہ آپ کی جو ویکنٹ پوسٹ ہیں بیک لوگ کی پوسٹ کو ایڈ کیا گیا ہے باقی جو آپ کی یہ جو پوسٹیں بھی ویکنٹ ہیں دو سو پلس چیار سو وہ ویکنٹ ہی ہیں اگلی بھرتی میں ایڈ نہیں ہوئی ہیں جو آپ نے لیگل پریاس کیے تھے ان کی بھی بہت جل ہیرنگ ہونے والی ہے لیکن سرکار پردیش کے بیروزگاروں کے ہیتھ میں اور لٹکی ہوئی لمبک بھرتیوں کو شکاراتم طور پر نپٹانے کے لئے بہت گمبیر ہے اسی پریاس میں آج ماننی شکشہ منتری مہدے سے سارتھک ملاقات ہوئی اور جدی آپ سبھی پیڑیت ساتھی مضبوطی کے ساتھ پوری عدد صدد کے ساتھ اپنے پکس کو رکھو گے تارکی طریقے سے تو اس میں آپ کو نشطی طور پر سپلتا ملے گی اور آپ کو اس کے لئے آگے آنا چاہیے بہت سارے بدوان ساتھیوں کے میسیج آتے ہیں سوسل منچ سے کوئی یوٹیوب سے کوئی فیس بک سے کوئی وارس اپ سے یہ ایسا منچ نہیں ہے جو اوروں کی طرح تماشبین بنا رہے یہ کرم یوگیوں کا منچ ہے ساتھک پریاس پہلے بھی کیے گئے ہیں یہ جاسک برنام آپ کے سامنے ہیں آگے بھی کیے جائیں گے لیکن جو پیڑیت ساتھی ہیں ایک کرائیٹیریہ تے کیا گیا ہے کہ پوائنٹ بیس انگریجی میں اور پوائنٹ سیون جیرو سائنس میت میں کم سے کم اتنی لوگوں کو تو ضرور آگے آنا چاہیے تاکہ آپ پوری یونٹی اور سنکھیا کے ساتھ جہاں بھی پروپر سٹیج ہو پروپر طریقے سے سبھی گائیڈ لائن کے پالنا کرتے ہوئے اپنی پیڑا کو رکھ سکو تو اس کے لئے آپ کو آگے آنا چاہیے ہنیتھا آپ یہ امید کرو کہ آٹھ عبرتی سائنس میت کی اور بائیس عبرتی انگریجی کے پریاس کرتے رہیں گے اور پورو کی طرح جیسے کہ ارمیلہ دیوی جی کے پرکرن میں آپ کو سفلتا ملے کہ تین پیٹیشنر سپریم کورٹ تک لڑے اور اس کے بدلے میں سترے سو لوگوں کے نیوکتی کی دروازے کھلے ہر بار ایسا ہو جائے یہ ناممکن ہے یا پوری طریقے سے سمبو نہیں ہے تو جو پیڑیس ساتھی ہیں ان کو فائٹ فور رائٹ کی مارفت اپنے باتوں کو یا پھر جو بھی ان کا پروپر منچ ہے صحیح سمیے پہ اپنی باتوں کو رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں جو ناؤمیدی کے سکار بدوان ساتھی ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیس آر تھک پریاس کرو گے تو نشطی طور پر آپ کو اس مشن میں سفلتا ملے گی اور آپ کی سوچی آئے گی اور اس کے لیے دائیں بائیں بھرمیت ہونے اور جو چھدم لوگ الگ لگ گروپ بنائے بیٹھیں ہیں ساید ان کی انتھت مانسکتہ کے سکار ہونے کی بجائے آپ کو سیدھے طور پر اپنی پیڑا کو سمندیت عدی کاری کن سمندیت آپ کی جن پرتی ندری یا سمندیت منتری مہدیہ سیم صاحب تک اپنے بات کو ساتھتک طریقے سے پنچاؤ گی تو نشطی طور پر اس میں سفلتہ ملے گی اور فائٹ فور رائٹ کی اور سے اب کیونکہ جو جو نیوکی پروسس چل رہا تھا وہ لگ بگ سماپتی کی اور ہے اور ڈاٹا دہرے دہرے ایویلیبل ہو رہے ہیں ڈسٹرک وائز تو سارتھک پریاس شروع ہو چکے ہیں اور اس کا ایک سیکنڈ پڑا آواز تھا اس میں ایک قدم اور آگے بڑھے ہو آپ اور یدی سیکاراتمک سوچ کے ساتھ پوری یونیٹی اور سیوک کے ساتھ آپ آگے آتے رہے ساتھ کھڑے نظر آئے اور نسچت طور پر آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی انیتہ شتیتی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے لڑنے لائق بھی نہیں رہو گے یدی بہت نزدیکی مارجن سے آپ ونچت ہو چکے ہوئے ہو اور پھر باوجود اس کے یدی آپ آگے نہیں آ رہے ہو تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کا یا آپ کی کمی اس کو سمجھا جائے گا بجائے کسی سنگتی کی تو جو ویدوان ساتھی اویر ہوتے ہوئے سچیت ہوتے ہوئے بھی جو دوری بنائے ہوئے ہیں کہیں ان کی دوریاں آپ کے لیے شدہ شدہ کے لیے دوریاں نہیں بن جائیں اس کے لیے آپ کو سارتھک پریاس جہاں سے سارتھک پریاس پہلے بھی ہوئے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں ان کو آپ کو بے فکر ہو کر سے شنگتی کا ساتھ دینا چاہیے باقی جو بھی چھدہ سنگ محاسنگ بنے پڑے ہیں ان کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہو جو کام ہونے لائق ہوتے ہیں جب یہ کام بھی آپ کا انتین سٹیج پہ آئے گا ہونے کی سٹیج پہ آئے گا سفلتہ کی سٹیج پہ آئے گا تب ان لوگوں کی لیٹر پہ بھی ایک لائن آپ کو ملے گی کہ ہم نے یہ سوچی جاری کروانے کا پریاس کیا لیکن آج نہیں آئے گا آگے وہ کیوں کیونکہ آج سنگرس کا دور ہے سنگرس کے ساتھ یور ہوتے ہیں اور سفلتہ کے ساتھ کوئی اور ہوتے ہیں اور سفلتہ ملنے کے بعد میں نے تو دیکھا ہے پسلے آگے کہ سفلتہ ملنے کے بعد اس پردیش کے سفل ہوئے لوگوں کی جو مان سکتا ہے وہ صرف اپنے تک سیمیت ہو جاتی ہے اور جب تک سفل نہیں ہوتے تب تک وہ سبی کے ساتھ کڑے ہوئے مجھر آتے ہیں تو اس لیے آپ سبی کو سبی دوان ساتھیوں کو اس پریاس میں پوری عدد زدد کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور اپنے پیڑا کو ہر پروپر سٹیج پہ رکھنا چاہیے سفلتہ نسچت ہے ایک ساموہیت پریاس کی ضرورت ہے میسن فائٹ فور رائٹ کیوں سے وہ پریاس جاری ہیں اور آگے بھی بڑھ چکے ہیں باقی ساتھیوں کو بھی اس میں اپنی آہتی اپنا سنگرس کا ہمراہی اس میں آپ کو بننا چاہیے سارتک رہیں نیا سال ہے نئی امیدیں ہیں جو چنوتی ہیں ان کو سکراتم پریاس کی مارپت پار پا لیا جائے گا اور یہ سال آپ سبی دوان ساتھیوں کے لیے ونچت ساتھیوں کے لیے بھی اور کچھ ساتھی جن کی نیوکتیاں بھی چین ہونے کے بعد بھی پہننی ہیں ان کے لیے خوشیاں لے کر کے آئے گا میری سب کامنا ہیں پورے محسن ساتھیوں کے سب کامنا ہیں آپ کی امیدوں کے ساتھ ہیں بہت بہت آخری دوان ساتھیوں کا بہت بہت نیواز ساتھیوں کا اور صرف ایک ہمارا شجھاؤ یا ریچویسٹ ہے کہ تماث بھی نہ بنیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہر بار کوئی خوشتہ آئے گا اور آپ چھپ کر کے اپنے آپ کو چھپلتا کے مقام پہ پاؤ گے ہر بار ایسی امید نہ رکھیں سنگرس کی ہمراہی بھی بننے کا پریاس کریں بہت وطابہ ساتھ ہوں